السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہمیپیتھی کی ویڈیوز کا ایک سلسلہ جاری ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ہمیپیتھی کی دوائی سٹرامونیم کے بارے میں بتایا تھا اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو سٹرامونیم کے بارے میں ہی بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر ہم ہائی اوسمس دوائی کے بارے میں بات کریں گے اور پھر میں بتاؤں گا کہ سٹرامونیم اور ہائی اوسمس کے پیشنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے کچھ باتیں میں دوبارہ ریوائز کرتے تھا ہوں سٹرامونیم کی کہ اس کی تکلیف کا تعلق جو ہے وہ ڈر سے ہے پیشنٹ جو ہے وہ ڈرتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنی تکلیف بتائے گا اور بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی تیسرے شخص کی بات مان لیتا ہے اگر اس کو تکلیف ہے فوراں ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا اور ڈاکٹر کو اپنی تکلیف بتا دے گا اس کی تکلیف جو ہے وہ اس طرح سے پہچانی جا سکتی ہے کہ پیشنٹ بہت زیادہ ڈر میں ہوتا ہے خوف میں ہوتا ہے جیسا کہ آج کل کوویٹ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں پیشنٹ جو ہیں کہ جی مجھے کوویٹ ہو گیا ہے ہلکا سا نزلہ زکام بھی ہوا انہوں نے فکر شروع کر دی کہ جی اب تو ڈاکٹر صاحب مجھے تو کوویٹ ہو جائے گا یا مجھے تو زکام ہو گیا ہے یا گلا میرا بیٹھ گیا ہے تو مجھے تو کل تو نہیں ایسا تھا آج ہی میں نے دیکھا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مجھے کوویٹ ہے ہماری فیملی میں تو کسی کو نہیں ہے لیکن ہمارے ہمسائے میں ہے کسی کو میں تو وہاں پر گیا بھی نہیں اور ڈاکٹر صاحب اب ایک دھوہ چیک کرے نا یعنی کہ اتنا وہ ہوتا ہے کہ بس میں اب مرنے لگا ہوں اور مجھے بچا لیا جائے پیشنٹ کی یہ حالت ہوتی ہے اس دوران اس کو جو بھی آپ کام کہیں گے جس طرح کی آپ چاہے وہ ریمیڈی اس کے لیے غلطی کیوں نہ ہو وہ اس کو فوراں مان لے گا کیونکہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کی بات پر یقین کرے گا اور اس کو اپنی جان بچانی ہے چاہے وہ مرض سیریس ہے نہیں ہے لیکن وہ بہت زیادہ ایک قسم کا شوق میں چلا جاتا ہے پیشنٹ اس کی آنکھیں ایسی پھٹی کی پھٹی ہیں اور ایسا پیشنٹ جب بھی بات کرے گا ملے گا آتے ہی نہ آپ سے سلام کرے گا نہ ہی کوئی بات کرے گا آتے ہی وہ اپنی مرض کے بارے میں بتانا شروع کر دے گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں مجھے تو یہ مسئلہ ہو گیا یہ مسئلہ ہو گیا اسی دوران اس کی تمام سینسز کام ہی نہیں کرتی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ بات کیا کر رہا ہے جیسا کہ ایک پیشنٹ میں نے بتایا تھا کہ خاتون جو ہے وہ آئی کلینی کے اندر اور اتنی زیادہ شوق تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے اپنے شرٹ جو تھی وہ اپن کر دی اور ڈاکٹر کو بتایا کہ میرے یہاں پر گلٹی ہے مجھے تکلیف ہے اسی طرح ایک اور پیشنٹ جب آیا اس کو فنگس کا پرابلم تھا تو اس نے ڈاکٹر صاحب کے ڈاکٹر کے سامنے آتے ہی اپنی جو تھا وہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں مجھے یہ تکلیف ہے حالانکہ جو تکلیف جو تھی وہ تھوڑے اسی جگہ پر تھی اگر وہ چاہتا تو ڈاکٹر کو یہ بھی بتا سکتا تھا کہ مجھے صرف اس جگہ پر ہے لیکن وہ پیشنٹ اتنا زیادہ شوق میں ہوتا ہے اتنا زیادہ گھبرا جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ بس اب اس نے جو ہے وہ مار جانا ہے اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس بھاگے گا ایسے پیشنٹ بھی دیکھے گئے ہیں کہ کھانا کھاتے کہتے ہیں نہیں کھانا بعد میں کھانا ہے پہلے ڈاکٹر کے پاس چلیں ساری فیملی کو اٹھا کر کلینک پہ لے آئے وہاں جا کے بعد ہوئی پتا چلا کہ بس ڈاکٹر صاحب کھانا کھا رہا تھا میں کوئی گھبراہت ہوئی یہاں پہ میرے دل میں در شروع ہوئی یہاں پہ سینے میں تکلیف شروع ہو گئی ہے اور پس ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ کال لیں آپ دیکھیں چیک کریں میرا بلڈ پیشر تو نہیں آئی مجھے تکلیف تو نہیں ہے یعنی کہ اتنا زیادہ وہ گھبرا جاتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے ڈاکٹر میری بس تکلیف دور کر دے اس پریشانی کو وہ دور کر دے ڈاکٹر اسی دوران اگر ڈاکٹر جو ہے ایک اور چیز اگر ڈاکٹر اس دوران اس کو چیک کرنے کے لئے یہ بھی کہے نا کہ اگر تو ڈاکٹر فیش لیتا ہے 300-400 روپے لیتا ہے فیش اگر ڈاکٹر کہے نا کہ فیش 1500 ہے تو وہ فیش کے اوپر ایک دفعہ بھی بات نہیں کرے گا اسے بس ہے کہ بس میری جان بچائے وہ کہے گا ٹھیک ہے میں 1500 بھی دینے کو تیار ہوں 2000 بھی لیکن میری کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ جان بچائی جائے اور گھبرانا اگر چھوٹا بچہ ہے اس نے جو ہی کلینک کے اندر انٹر ہوا اس نے ایسی بچینی کے ساتھ رونا شروع کر دیا کہ جیسے وہ چاہ رہے کہ مجھے بس جہاں سے بچاؤ اور یہاں پر کوئی ایسی مخلوق ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے نہ تکلیف دے گی یا مجھے مار دے گی کیونکہ بچے پہلے انفورچنیٹلی ویکسینیشن کے پروسس سے گزر چکے ہوتے ہیں ان کو کافی زیادہ ٹیکے لگ چکے ہوتے ہیں ان کو پاتا ہے کہ جب بھی ان کو کلینک کے اندر لے کر جائیں گے تو ان کو وہ درد برداشت کرنی پڑے گی چاہے ان کو درد ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی لیکن ان کو ایک اجنبی چیز کا خوف ہوتا ہے اور اسی چیز کی وجہ سے وہ بچے چیخنا چلانا شروع کر دیں گے اگر تو چھوٹا بچہ ہے وہ آیا کلینک کے اندر آتے ہی وہ سٹرامونیوم کا بچہ اپنی ماں کو چمٹنا شروع کر دے گا ایسے آنکھیں پھاڑ کے ڈاکٹر کی طرف دیکھے گا کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے شاید کوئی جانور ہے جو اس کو مارے گا یا اس کو تکلیف پہنچائے گا اور جو ہی ڈاکٹر نے اپنا سٹیتوسکوپ یا اپنا ہاتھ جو ہے اس بچے کی طرف بڑھایا اس نے ایسی زور سے چیخنا شروع کر گیا کہ بس اب وہ جو ہے ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچائے گا اس کی حالت بلکل ویسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ایک نورمل شخص کو ایک پنجرے میں بند کر دیا جائے جہاں پر شیر ہے تو جو اس کی گبرانے کی حالت ہوگی وہ چیخے گا چلائے گا کہ بچاؤ مجھے تو اب تو یہ کھا جائے گا ویسی ہی حالت سٹرامونیوم کے ایڈلڈ کی یا جو چائلڈ ہے بچہ اسی کی ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ ڈر جاتا ہے کہ اس کو وہ ڈاکٹر لیے نظر آتا وہ کوئی ایسی مخلوق ہے یا کوئی ایسا جانور ہے جو کہ بس اس کو کھا جائے گا یہ ہے اور جب اسی پیشنٹ کو ہی دوائی دیتے ہیں تو پندرہ یا بیچ منٹ کے بعد وہ ہی بچہ نورمل ہے اب وہ سٹیتوسکوپ بھی لگانے دے رہا ہے ڈاکٹر اس کو ہاتھ لگا کر چیک بھی کرے گا تو وہ بھی ہے اس میں ایک اور چیز دیکھیں گی کہ ایک پیشنٹ آیا ہے چھوٹا بچہ جس نے ایسے ہی چلانا شروع کیا اور اس کی ماں ساتھ تھی ماں کے ساتھ چمٹ رہا ہے دراصل اس کے پاؤں کے نیچے فرص کریں کہ یہ اس کا پاؤں ہے تو اس کے نیچے ایسے کٹس تھے جن سے بلیڈنگ شروع ہوتی تھی بلیڈنگ ہو رہی تھی اور نورملی بچوں کی ایسے ہوتا نہیں ہے تو اتنا زیادہ ڈر آتا تھا کہ اب ڈاکٹر نے اس کا پاؤں چیک کرنے کے لیے اس کی قریب ہے اس نے رونا شروع کر دیا ڈاکٹر نے اس کو ہیلس مسپے کی دبائی دی تو کچھ دیر کے بعد وہ بچہ نورمل ہو گیا اور اس نے آ کے چیک کرنے دیا اور within a one or two weeks جو تھی وہ اس کے کٹ بھی سارے ٹھیک ہو گئے اور وہ پیشنٹ جو تھا وہ بچہ جو تھا وہ نورمل ہو گیا تھا تو بظاہر ایسا ہوتا ہے پیشنٹ جو ہے سٹرامونیم کا اسی طرح ایک اور بچہ سٹرامونیم کا دیکھا اس کی ماں سے پوچھا گیا تو کہتی جب بھی گھر میں کوئی اجنبی شخص آتا ہے خاص طور پر پاکستان اور دوسرے ممالک میں جہاں پر اکثر بھیک مانگنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو جو ہی کوئی بھیک مانگنے کے لیے آیا اس نے فوراں کمرے کی طرف دھوڑ لگا دی اتنا زیادہ خوف سزا ہو جاتا ہے کہ اس شخص کو تو پہلے میں نے نہیں دیکھا وہ ہی ہے خوف ایک اجنبی کا خوف ہے سٹرینج ہے تو وہ ڈھر کے گھبرا کر کمرے میں بھاگ جاتا ہے اسی طرح یہ ہے ایک ہی فیملی ہے اس میں ایک بچہ جو ہے وہ سٹرمونیم کا ہے باقی بچے جو ہیں وہ سٹرمونیم کے نہیں ہیں سٹرمونیم کا پیشنٹ جب آئے گا اب اس کو تکلیف نہیں ہے ہے وہ سٹرمونیم کا پیشنٹ لیکن وہ کلینک میں آیا ہے لیکن اب اس کو تکلیف نہیں ہے جب اس کے دوسرے بہن بھائیوں کو چیک کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تکلیف ہے ہے ان کو ماں لے کر آئی ہے تو یہ چپ کر کے وہاں بیٹھا کھیلتا رہے گا کبھی کسی چیز کے ساتھ کھیل رہا ہے نورمل کھیل رہا ہے بات کر رہا ہے ٹھیک رہے گا کیونکہ یہ اس کی مرض کے لیے آئے جب اس کی مرض کے لیے آئیں گے تو اس نے ویسے ہی چیخنا اور چلانا جو ہے وہ شروع کر دے گا اور گھبرائے گا پریشان ہوگا ماں کے ساتھ چمٹے گا تو یہ فرق ہے جب سٹرامونیم کے بچے کو تکلیف نہیں ہے اور وہ کلینک میں آیا تو وہ بالکل ہی نورمل ریکٹ کرے گا لیکن جب تکلیف کے لیے اسے لے کر آئے تو اس نے اسی طرح اسے گھبرانا چیخنا اور چلانا جو ہے وہ شروع کر دیا یہ اس کو اسی طرح اسے کہہ سکتا ہے کہ جیسے دودھ کا جلا جو ہوتا ہے وہ چارج بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے اس کو ایک دفعہ ٹھیکہ لگا ہے اب جب اگلی دفعہ جب اسے لے کر آئیں گے تو وہ بہت زیادہ کانشیس ہو دے گا اس سے آپ اس کو جو ہے وہ اندالہ لگا سکتے ہیں اور ایک بات جو میں نے آپ کو پہلی میں بتائی تھی اسلام انہوں کا پیشن آتے ساری نہ سلام نہ دعا نہ کوئی بات کی آتے ہی اپنی مرض کا بتانا شروع کر دے گا اور کرسی سے ہٹ کر آگے آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا کہ میرے دو کترے خون نکلا ناکھ سے یہ سب ٹھیک ہے نا آپ میرے ٹیسٹ کر لیں وہ اتنا زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے اتنا زیادہ گبرا جاتا ہے کہ ڈال کو بھی شوق لے گیا کہ صرف دو کترے خون نکلا ہے اور اس کے لئے دو کترے ایسے ہیں کہ جیسے پوری دنیا کو شاید کسی نے ختم کر دیا اور وہ اس نے اب مر جانا ہے وہ اپنے سارے ٹیسٹ کروا لے گا اپنی ریپورٹس لے آئے گا اور سب کچھ نالیج لے گے ڈاکٹر کے سامنے آکے بیٹھ جائے گا اور اگر ڈاکٹر نے کہا ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آج کل سردی ہے ناک ساف کرتے زکام لگ جاتا ہے ہمیں کوئی چھوٹا سا مسئلہ تو ناک میں سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے اب ہر شخص تو نہیں ڈرتا لیکن سٹراموینیو کے پیشنٹ سے ہے وہ بہت سخت گھبرا جاتا ہے اگر اسے بتایا جائے ڈاکٹر کہے گا اسے کہ یہ تو نارمل ہے بیڈنگ یا آپ ایسی ناک ساف کیا تھا آپ نے یا شاید آپ نے ڈرائنس تھی ناک کے اندر تو جب آپ نے ناک ساف کیا تو بلڈ نکلا تو پھر وہ کہے گا اچھا میں تو ایسی گھبرا رہا تھا پریشان ہو رہا تھا پھر ٹھیک ہے اتنے سے اس کی تسلی ہو جائے گی کیونکہ وہ صرف پروفیشنل آدمی کی بات مانتا ہے ڈاکٹر اس کے نزدیک جو ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مسیحہ ہے تو وہ اس کو اتنا زیادہ مال لے گا کہ بس یہی ہے جس نے میرا نا اب پرابلم جو ہے وہ سال کرنا ہے اور ڈاکٹر کے اتنے کہہ دینے سے ہی وہ پیشنٹ جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا اور اگر اس کو کوئی تکلیف ہے بھی ڈاکٹر اسے جو مرضی دوائی دے گا وہ کھائے گا چاہے اس کو پتا ہے یا نہیں پتا وہ اس کے لئے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک کیونکہ اس نے بس اپنی جو ہے وہ جان بچانی ہے اور وہ مرنا نہیں چاہتا گہرا نہیں جائے گا کسی چیز کے اندر بس کہے گا بس میرا ڈاکٹر آپ علاج کریں علاج کریں ڈیپ میں نہیں جائے گا سوال بلکل بھی نہیں پوچھے گا ڈاکٹر سے ڈاکٹر نے کہا یہ دوائی کھانی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے وہ سوال نہیں پوچھے گا ڈاکٹر سے کہ یہ بھی کتنی دفعہ کھانی ہے نہیں کھانی جائے گا نہ ریسپشن والے کو کچھ کہے گا ہمارے اکثر کلینکس کے اندر ریسپشن ہوتا ہے نہ اس کو کچھ کہے گا بس اس نے دوائی لینی ہے اور دوائی لے کے وہ بس نکلے گا وہاں سے ڈاکٹر صاحب بس میں نے مجھے دوائی دے دیں اور میں نے جو ہے وہ بس اپنا علاج جو ہے وہ کرونا ہے دھیان ہی نہیں دے گا کسی اور بات کے اوپر کسی بندے کی نہیں بتsın ہی مرضا کے نہیں میں نے دوائی لین استر اور بس میں نے ٹھیک ہے اسٹرامونیم کا پیشنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی چیزیں اس میںIIہ ہو گیا ہوں گی اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو آئاسمس دوائی کے بارے میں بتاؤں گا اور پھر ہم آئاسمس آسٹرامونیم دوائی کے بارے میں ڈفرنیٹ کریں گے دیکھیں گے کہ پیشنٹ آئاسمس کا پیشنٹ کیسا ہوتا ہے اور ٹرامونیم کا پیشنٹ کیسا ہوتا ہے دونوں میں ہی ڈھر پائے جاتا ہے لیکن کافی زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو دونوں پیشنٹس کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تفیق دے کہ میں ایسی ویڈیوز جو ہے وہ بناتا رہوں تاکہ ہمیں پیتھی کا نوالج جو ہے وہ دوسرے لوگ تن پہنچیں اسلام علیکم فرمت اللہ